اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محران علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ملک کار چینل تو دوستو آج ہمارے پاس مختلف گاڑیاں موجود ہیں جو کہ آپ کیش اور انسٹالمنٹ یعنی کسٹوں پر بھی خرید سکتے ہیں لیکن بہت سے دوست مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں کسٹوں کے بارے میں کہ گاڑی اگر ہم کسٹ پر خریدیں گے تو ایڈوانس کتنا ہوگا اور اس کا کسٹ کتنا ہوگا اور اگر کسٹ دو تین ماہ لیٹ ہو جائے تو آپ کا منافع بڑھے گا تو نہیں اور اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہمیں کب ملیں گے تو یہ ساری تفصیل میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا ان سارے سوالات کے جوابات بھی دوں گا لیکن اس سے پہلے جو گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی مارڈلز اور کیش قیمت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو گاڑی موجود ہے وہ انیس سو چیانسی کرولا گاڑی ہے انیس سو چیانسی مارڈل کی کرولا گاڑی ہے جو کہ فیصل آباد ریجسٹر ہے اور اس کی جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ چارلاک روپ ہے باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے دوستو یہ ایک اور گاڑی بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ٹویوٹا کرولا دوہزار تین مارڈل ہے اور یہ ٹوڈی گاڑی ہے جو کہ پیٹرول میں اب تبدیل ہو چکی ہے اور اس کا آنر ڈیمانڈ جو ہے وہ گیارہ لاکھ روپ ہے باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے دوستو یہ ایک اور گاڑی بھی ہے جو کہ لاہور ریجسٹر ہے اور ٹویوٹا کرولا انیس سو اٹھانوے مارڈل ہے اور اس کا آنر ڈیمانڈ جو ہے وہ آٹھ لاکھ روپ ہے کیش پر یہ میں آپ لوگوں کو کیش ڈیمانڈز بتا رہا ہوں تو یہ ایک اور گاڑی بھی ہے دوستو جو کہ لاہور ریجسٹر ہے اور انیس سو چھوڑانوے مارڈل ہے ٹویوٹا کرولا جو کہ جاپانیز گاڑی ہے اور اس کی آنر ڈیمانڈ جو ہے وہ تیرہ لاکھ روپ ہے ساتھ میں یہ ایک اور گاڑی بھی کڑی ہے جس کی ڈیمانڈ جو ہے آنر کی طرف سے وہ تقریباً چھے لاکھ روپے باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یہ انیس سو چھوڑانوے مارڈل کی گاڑی ہے اور پاکستانی گاڑی ہے یہ اس کے ساتھ ہی جو گاڑی گاڑی ہے وہ ٹویوٹا کرولا انیس سو چھانسی مارڈل ہے جو کہ لاہور ریجسٹر گاڑی ہے اس کی آنر کا ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ چار لاکھ روپے باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گاڑی موجود ہے وہ ٹویوٹا کرولا دوہزار سات مارڈل ہے جو کہ سندھ ریجسٹر گاڑی ہے اور اس کی آنر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ساڑھے گیارہ لاکھ روپے ہے اس کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی ہے جو کہ سوزوکی کلٹس ہے اور دوہزار سات مارڈل ہے اس کی آنر کا ڈیمانڈ جو ہے وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور یہ سندھ ریجسٹر گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور گاڑی بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ سزوکی مہران ہے اور دو آزار مارڈل ہے اور اس کا آنرڈیمانڈ جو ہے وہ تین لاکھ اور اسی آزار روپے باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور یہ ملتان رجسٹرڈ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور گاڑی بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ تویوٹا کرولا دو آزار گیارہ مارڈل جیلائی گاڑی ہے تو اس کا آنرڈیمانڈ جو ہے وہ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کیش پر اور آپ اس کو انسٹالمنٹ پر بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو دوستو جو لوگ مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں ان قسطوں کے بارے میں ان کے سارے کے جواب میں آپ کو ابھی دوں گا تو دوستو سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایڈوانس کتنا لیں گے تو ہر گاڑی میں آپ پچاس پرسنٹ ایڈوانس دیں گے اس کے علاوہ اس کا کسٹ کتنا ہوگا تو یہ تو گاڑی کے ریٹ کے مطابق ہوگا اگر گاڑی مہنگی ہوگی تو کسٹ زیادہ ہوگا اگر گاڑی سستی ہوگی تو کسٹ بھی کم ہوگا اس کے بعد کسٹ کی گاڑی میں ہمارا منافع کتنا پرسنٹ ہوگا تو دوستو ہم پرسنٹ کے پرسنٹیج کے حساب سے منافع نہیں لیتے ہم اس موقع پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جوڑ توڑ کر کے قیمت فکس کر لیتے ہیں ہر گاڑی کا اور اگر آپ کسٹ دو تین ماہ لیٹ کریں گے تو ہم آپ سے کوئی منافع وصول نہیں کریں گے جو شروع میں ریٹ فکس تھا وہی ریٹ ہوگا کوئی منافع نہیں ہوگا اس پر رہی بعد ڈاکومنٹس کی تو آپ کو اریجنل ڈاکومنٹس تب ملیں گے جب آپ گاڑی کا قیمت پورا ادا کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو اریجنل ڈاکومنٹس ملیں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکہ آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہرانی والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اللہ حافظ